موسیقی سولہ نومبر دوہزار اکیس آئی سی سی کے ایک اچھلاس میں چیمپئنس ٹرافی دوہزار بچیس کی مزبانی پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا گیا تو یہ انیس سو چیانوے کے ورل کپ کی مشترکہ مزبانی کے بعد پہلا موقع تھا کہ پاکستان آئی سی سی کے کسی بڑے ایونٹ کی مزبانی کرنے جا رہا تھا لیکن پاکستان اور بھارت کے ساس بہو جیسے تعلقات کی وجہ سے سوال یا نشان تو موجود تھا اور وہ یہ کہ کیا بھارت چیمپئنس ٹرافی میں شرکت کرے گا یا نہیں کیا بھارت پاکستان آئے گا یا نہیں بھارت نے ابتدا میں خاموشی اختیار کی اور پھر بی سی سی آئی نے پاکستان آنے کا فیصلہ حکومتی اجازت سے مشروط کر دیا اس دوران بھارت کے سیاسی سیٹ اپ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو لے کر ایسی باتیں شروع کر دی گئیں جس ایک ایسا محول بنتا ہوا نظر آیا کہ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کر دیا کہ بھارت پاکستان نہیں جا رہا آئی سی سی پر بی سی سی آئی کے اثر و رسوک کو دیکھتے ہوئے یہ بھی کہا جانے لگا کہ ایونٹ پاکستان سے باہر شفت کر دیا جائے گا کیونکہ بھارت پاکستان نہیں جانا چاہتا پھر یہ بھی کہا گیا کہ ایونٹ ہائیبرڈ موڈل پر ہوگا یعنی بھارت اپنے تمام میچز پاکستان کے بجائے یو اے ای یا سری لنکا میں کھیلے گا جبکہ باقی تمام ٹیمز پاکستان میں ہی کھیلیں گی اس غیر یقینی صورتحال میں اب ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیو نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹروفی پاکستان میں ہی ہوگی اور اسے پاکستان سے کہیں اور متقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسی بات زیرے بحث ہے پاکستان میں ہی ہوگی اور آئی سی سی کا اس ٹورنمنٹ کو کسی اور جگہ منتقل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ویمنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے حوالے سے منقضہ تقریب کے دوران ایک سوال کے جواب میں آئی سی سی کے چیف ایگزیکٹیو جیف ایلائیڈ آئیس نے کہا کہ ابھی تک تو چیمپئنز ٹروفی پاکستان میں ہی ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ آئی سی سی کا اگلے سال پاکستان میں شیڈول چیمپئنز ٹروفی کو وہاں سے منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کیونکہ اب تک کسی بھی ٹیم کی جانب سے یہ ٹورنمنٹ پاکستان میں کھیلنے سے متعلق کوئی اعتراض سامنے نہیں آیا آئی سی سی کی چیف ایگزیکٹیو نے مسید کہا کہ پاکستان اپنے تمام رکن ممالک کے بقاعدہ دورے کرتا رہا ہے لہٰذا چیمپئنز ٹروفی دوہزار پچھلس پاکستان میں ہونا کوئی مشکل بات نہیں ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ آئی سی سی کی یقین دہانی کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ بی سی بھی مطمئن ہوگا تاہم اب منصوبہ بندی بھارتی کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی کو کرنے کی ضرورت ہے ریپورٹ کے مطابق بھارتی بورڈ کے پاس اب دو آپشنز ہوگے یا تو وہ پاکستان میں چیمپئنز ٹروفی کھیلیں یا ٹورنمنٹ سے باہر ہو جائے ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ گوتم گمبیر اور بی سی سی آئی یہ ایونٹ کھیلنا چاہتے ہیں تاہم یہ معاملہ حکومت کے پاس ہے کہ وہ اس پر کیا موقف اختیار کرتے ہیں یاد رہے کہ بی سی سی آئی نے چیمپئنز ٹروفی کے لیے پاکستان کے دورے کے حوالے سے اب تک کوئی واضح بیان نہیں دیا تاہم یہ بات تو تیہ ہے کہ وہ حکومت کی منظوری کے بغیر پاکستان میں نہیں کھیلے گا بھارت نے ایشیا کپ 2008 کے بعد سے پاکستان میں کوئی میچ نہیں کھیلا جبکہ 2012-2013 میں پاکستان کے دورے انڈیا کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان کوئی دو طرفہ سیریز بھی نہیں کھیلی گئی کچھ اشتہ سال بھی ایشیا کپ کی مذبانی پاکستان کو ملی تھی لیکن بھارت نے پاکستان آنے سے صاف انکار کر دیا تھا جس کے بعد ہائیبرڈ موڈل کے تحت بھارت کے تمام میچیں سری لنکا میں شیڈول کیا گئے تھے جہاں کولمبو میں کھیلے گئے فائنل میں بھارت نے آسانی سے سری لنکا کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا تھا واضح رہے کہ پاکستان اس چیمپینز ٹروفی میں دفاعی چیمپین کے طور پر شریک ہوگا آخری بار چیمپینز ٹروفی دوہزار سترہ میں ہوئی تھی جو پاکستان نے سرفراز احمد کی قیادت میں جیتی تھی